السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرنے والے ہیں کہ خواب میں اولہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں اولے برستے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں اولہ دیکھنے کی جو پانچ وجوہات پانچ ریزن بتائیں ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آج کا پہلا خواب ہے کسی جگہ پر کسی علاقے میں اولے برستے ہوئے دیکھنا کیسا ہے اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یاد رکھیں اگر کسی شخص نے خواب میں کہیں اولے برستے ہوئے دیکھے ہیں تو جہاں اولے برستے ہوئے ہیں جس علاقے میں جس بستی ہے جس گاؤں میں وہاں کے لوگوں پر حاکم کی جانب سے کوئی ٹینشن اور کوئی غم پیش آئے گا حاکم کی جانب سے وہاں کے لوگوں پر زیادتی اور ظلم کیا جائے گا یہ خواب ان وہاں کے لوگوں کے لئے اچھا نہیں ہے دوسرا خوابیں بارش بجلی اور کڑک اولوں کے ساتھ یعنی بجلی بھی دیکھی بارش بھی ہو رہی ہے اولے بھی برس رہی ہیں خواب میں تو یاد رکھیں جہاں خواب دیکھا ہیں یہ وہاں کے لوگوں کے لئے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں قہد سالی آئے گی مالی اعتبار سے بہت تنگی کا زمانہ آئے گا اور مالی اعتبار سے بہت پریشانی سے وہاں کے لوگ گزرے گئے تیسرا خوابیں اولوں کے ساتھ بارش دیکھنا کسی نے دیکھا کہ بارش بھی ہو رہی اولے بھی برس رہے ہیں خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ کی جانب سے نعمتوں میں فراخی اور کشادگی سے نوازا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے نعمتوں میں آسانیاں پیدا کرے گا خوب فراخی سے خوب وسط اور گنجائش تھے اللہ تعالیٰ اس کو خوب کسرت سے نوازے گا چوتھا خوابیں اولے دیکھنا اور کی جو پانچ وجہیں ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے پانچ وجہات جو خواب میں اولے دیکھنے کی بیان کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پہلی وجہ خواب میں اولہ دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بلا مصیبت اور پریشانی کا شکار ہوگا اور دوسری وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے یہ بیان کی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو لڑائی جھگڑے کا سامنا ہوگا اس کا کسی سے جھگڑا نزا خصومت ہوگی لڑائی ہوگی اور تیسری وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی لشکر اور جماعت کے ساتھ سفر کو جائے گا کسی جماعت کے ساتھ اس کو کوئی سفر درپیش ہوگا چوتی وجہ ہے قہد اور تنگی کا سامنا کرے گا خواب دیکھنے والے پر مالی اعتبار سے قہد سالی یا تنگی کا سامنا ہوگا مالی نقصان ہوگا مال اس کا گھٹے گا پانچوی وجہ ہے خواب دیکھنے والے کو یا اس کے از کسی عزیز و قارب رشتدار کو کوئی بیماری لاحق ہوگی تو یہ وہ پانچ وجوہات جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں اولہ دیکھنے کی بیان کی ہیں وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو اور کلیپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی باقی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند بیسک انفارمیشن اور معلومات ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے ایک تو یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے وہ شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا یا دن میں اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں ہم سے شیئر کر کے پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ